جس بھی پلانٹ کی کلم لگانے کے لیے آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ جس بھی پلانٹ کی کلم لگا رہے ہیں وہ کلم ایک سال کی ہونی چاہیے اور اس میں اس طرح کی دھاریاں یا اسکیل ہونے چاہیے اور جس کلم میں یہ دھاریاں اور اسکیل نہ ہو تو آپ جان جائیں گے کہ یہ ایک سال کی نہیں ہے مطلب یہ میچور نہیں ہے جن کلموں پہ دھاریاں یا اسکیل ہوں انہیں ہمیں چھے سے پانچ انچ کی لینی چاہیے اور آپ اس طرح پتیوں کو کٹ لیں اور کانٹوں کو بھی کٹ لیں جس سے آپ کی کلم کی طاقت ادھر ادھر نہ ہو اور وہ روٹس گروت میں اپنی ساری طاقت لگائے اور پھر آپ کلم چھین لیں اگر آپ کو کلم چھین لیں کا بلکل صحیح طریقہ سیکھنا ہے تو آپ ہماری اگلی ویڈیو میں وہ سیکھ سکتے ہیں یا ہم اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیں گے اور دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو آپ اسے لائک شیئر اور سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ہٹ کر سکتے ہیں ہم آپ کو آگلی آنے والی ویڈیو کا پریو بھی بتا دیتے ہیں کہ اگر ہم لوگ کئی ساری ویڈیو ابھی اپلوڈ کرنے والے ہیں جیسے اچھی خات بنانا کاؤ ڈنگ خات بنانا ورمی کمپوز بنانا ہم ان سب سکوپ کو کور کرنے کی پوری کوشش کریں گے اور پھر دوستو آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ جو ہے ایک اچھا پورٹ لیں اس میں ابھی تو میں نے پلاسٹک پورٹ لے لیا ہے کیونکہ ابھی میرے پاس پورٹ کی شورٹیج ہے اور میں انہیں کچھ دن میں ہی جا کے لانے والا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے پلاسٹک کا پورٹ لیا ہے اس کے اندر میں نے وہ جو بنائی بھی مٹی ہے وہ میں نے اس کے اندر ڈالی ہے اور آپ کو کلم کو لگاتے وقی آپ کو بہت مین ٹپس میں بتا دے رہا ہوں کہ آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ کوئی بھی بچہ آپ کی کلم کو ٹچ نہ کرے کیونکہ ان کی روٹس اتنی مایکرو ہوتی ہیں اگر وہ ہلکی سی بھی ہل جائے کلم تو ٹوٹ جائیں گی آپ کو اس بات کا بہت دھیان رکھنا ہے اور ایک چیز اور آپ کو بہت دھیان رکھنی ہے کہ آپ کو اسے ڈائریک سن لائٹ میں بلکل بھی مت رکھئے اگر آپ نے اسے ڈائریک سن لائٹ میں رکھا تو آپ کی کلم خراب ہونے کے ہنڈرٹ پرشنٹ چانسز ہیں ہم اس میں بھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم ہنڈرٹ پرشنٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ لگ جائے گی اگر آپ ان سارے پرکوشنری میزرز کو دھیان میں رکھیں تو اور آپ یاد رکھیں کہ اس کلم کو شیڈی پلیس میں ہی رکھنا ہے اور اس میں تب ہی پانی دیں جب اس کی یہ جو مٹی کی اوپر کی سطح ہلکی ہلکی ڈرائے سے ہونی لگے آپ ہلکے سے مٹی کو ٹچ کر کے دیکھ سکیں نمی اور یاد رکھنا آپ کو کہ مٹی الکلائن نہیں ہونی چاہیے بلکہ پیور مٹی ہونی چاہیے اگر آپ کو جاننا ہے کہ الکلائن مٹی کیا ہوتی ہے اس کی لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دوں گا اور آپ ہمارے چینل میں لائک شیئر اور سبسکرائب موسیقی